بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن الاسکری علیہ السلام سلواتک آلہ وعلا آبائی فی حاضح سعات وفی کل سعات ومن سات اللیل ونہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکتو ام وطمتئو فیہا طویلہ رب صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجال محمد بلندر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم وعالی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المہدیجین المظلومین الماسومین اللذین اززہب اللہ وانہم الرجسا وطحارہم تطھیرہ اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ مَلْعُنِي نَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانُهُ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَاتِ وَالْعُلَى سَلْوَاتِ پَدْئِيے بُلَمْ دَوَاسِ اس سے بلند پر سکیں تو اس سے بلند سلوات پڑی ہیں سب سے پہلے آج کی صفح انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایتِ ولی مطلق کے وسیلس درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہِ غیب میں فرزندِ ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق الانان مدبر الامور اپنے روخ سے حجابِ غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کہ کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب حاضرینِ محترم موالیانِ ولیِ حق عزادارانِ محسنِ انسانیت مختصر سا وقت بچ گئے چونکہ مجھے بھی سفر درپیش ہے اور ذاکرین بھی پڑھنے والے ہیں بس گزارش اتنی ہے کہ مالک کی اعلان فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَا ادایت کی ذمہ داری ہم پر ہے وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَاتِ وَالْأُولَى اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی پاس ہے حاضرینِ محترم موالیانِ ولیِ حق چونکہ مالک کا اعلان ہے کہ ادایت کی ذمہ داری ہم پر ہے پھر یہ بات تاہہ ہے کہ اللہ نے ادایت کا سلسلہ انسانوں پر نہیں چھوڑا میرے محترم تھوڑی توجہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر توجہ چند جملے مجھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے اور پھر میں آپ کو سلام بسم اللہ یہ سلسلہ اللہ نے انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ وہ اپنا ہاتھی خود چھن لیں یہ ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ اپنے بعد کسی کو نبی بنا دے یہ اختیار میرے اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سوالاک انبیاء بھیجے پہلے آدم آخری سرکار خاتم یہ جملہ پہنچ گیا تو جتنے حضرات موجود ہیں آپ نے دعا کر دی میرا سفر پورا ہو جائے گا میں سمجھوں گا کہ سفر کا مقصد حاصل ہو گیا پہلے آدم ہیں آخری سرکار خاتم ہیں اور یہ ترتیب میرے اللہ کی اپنی ہیں کہ اس نے جسے سب سے پہلے بنایا تو اسے سب سے آخر میں بھیجا آپ جیئے سلامت رہیں جسے سب سے پہلے بنایا اسے سب سے آخر میں بھیجا اور یہ بھی میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے راہ چلنے والے سے پہلے رہبر کو بنایا مسافر سے پہلے منزل کو بنایا سوہ لاکھ انبیاء ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں شکشین والوں آپ کافی حضرات ہیں میرے سامنے سننے والے کافی حضرات پیٹھے ان میں سے صرف چھپیس نبیوں کے نام قرآن میں ہیں لیکن مسلمانوں کو حکم ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار ماننے کا قرآن میں صرف چھپیس نبیوں کے نام اگر سوہ لاکھ نبیوں میں سے بندہ ایک کم مانے تو بھی کافر ہے ایک زیادہ مانے تو بھی کافر ہے چھپیس نبیوں کے نام قرآن میں ہیں تو میں ملت مسلمہ سے کہتا ہوں کہ باقی تئیس لاکھ نو ہزار نو سو چوہتر نبیوں کے نام ہمیں قرآن سے نکال کے دکھاؤ تو سارے مسلمان لا جواب ہو جاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں فکرہ سمجھ میں آئے تو دعا کر دیجئے گا مجھے حیرانی اس بات پہ ہے کہ جو سوہ لاکھ نبیوں کے نام قرآن سے نہیں نکال سکتے وہ شیعوں سے کہتے ہیں قرآن سے گھوڑا نکال کے دکھاؤ آپ یہ سلامتر عجیب سا سوال ہے آپ کی زندگی یہ سلامتر آپ نے بڑا اچھا سنا ہے میں آپ کے سننے سے مطمئن ہوں داد جتنی بھی مل جائے حقیم صاحب حیران اس بات پہ ہوں کہ وہ شیعوں سے کہتے ہیں کہ قرآن سے میں اپنی تقریر سے کسی کو شیعہ کرنے نہیں آیا ویسے تو یہ ہے ہی چک شیعہ لیکن میں شیعہ کرنے نہیں آیا اگر کوئی ہو جائے تو اچھی بات ہے کیونکہ شیعہ ہونے کے فائدے بڑے ہیں ایک فائدہ آپ کو بتا دیتا ہوں وہ اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی بتائیے گا کہ شیعہ ہونے کا فائدہ کیا ہے آپ تھوڑا بھی بولیں گے تو میرا گزارہ ہو جائے گا شیعہ ہونے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ کچھ بھی دیکھ لے نکاح نہیں ٹکتا جی آپ سلامت رہیں آپ کی زندگی ہے جتنے حضرات بیٹھے مل کے بولو کہ تو آواز بڑی ہو جائے گی مل کے بولو حیدری یا علی یا علی یا علی مالک آپ کو سلامت رکھیں آپ زندہ رہیں سلامت رہیں اللہ نے ہدایت کا اختیار اپنے پاس رکھا ہے اور اللہ اپنی مخلوق سے مخاطب ہوتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے حقیم صاحب سید خود اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی سے بات نہیں کرتے اس کا مطلب ہے مخلوق کا رابطہ اللہ سے انبیاء کے ذریعے سب سے آخری نبی میرے رسول ہیں اور رسول کی امت سے اللہ کا رابطہ ہے یا نہیں بولو رابطہ ہے اب بھی رابطہ ہے ہے رابطہ اب بھی تو پھر مجھے ملت مسلمہ بتائے اگر اللہ کا اب بھی رابطہ ہے تو کس کے ذریعے آپ توجہ نہیں برمارے اگر اللہ کا اب بھی رابطہ مخلوق سے ہے تو وہ رابطہ کس کے ذریعے پہلے تو نبیوں کے سلطان سے تھا اللہ نے جو امت سے کہنا ہوتا تھا وہ نبی سے کہتے تھے نبی امت سے کہتے تھے امت کو جو اللہ سے کہنا ہوتا تھا وہ نبی سے کہتے تھے نبی اللہ سے کہتے تھے میں مانتا ہی نہیں کہ رسول دنیا سے جائیں اور امت کا رابطہ اللہ سے کٹ کے چلے جائیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نبی کہتے ہی اسے ہیں کامیاب نبی ہے ہی وہ جو اپنے بات بھی اپنی امت کا رابطہ اللہ سے قائم رکھے فکرہ سمجھ میں آگیا تو سارے حاضرین میرے لئے دعا کر دیں گے نبی جاتے ہوئے علی کا ہاتھ دکھا کے امت کو سمجھا گئے تھے تم نے جو بھی اللہ سے کہنا ہو علی سے کہہ دے کیا کہنے آپ اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے لی بسم اللہ آپ جیئے ملکہ بولو اے داری تمہیں جو بھی اللہ سے کہنا ہو وہ علی سے کہہ دینا علی اللہ سے کہہ دینا علی کے بعد حسن ہے حسن کے بعد حسین ہے حسین کے بعد بھئی توجہ نیاز ہے حسین میرے مولا سجاد ہے مولا سجاد کے بعد باکر العلوم باکر العلوم کے بعد سرکار سادق عالم محمد ہے سرکار سادق عالم محمد کے بعد مولا قاظم ہے مولا قاظم کے بعد سرکار رضا ہے سرکار رضا کے بعد بھئی توجہ نیاز ہے حسین جاگنا مولا تکی ہیں مولا تکی کے بعد مولا نکی ہیں مولا نکی کے بعد سرکار اسکری بادشاہ ہیں اور ایک اب بھی ہے پردہ غیب میں ہے ہم اس کے انتدار میں ہیں وہ جو پردہ غیب میں ہیں ہم اس کے بولو انتدار میں ہیں اور انتظار ہوتا کتنے مشکل بات ہے اور مشکل بات ہے بندے رسک نہیں لیتے ممبر سے خطرہ بول نہیں لیتے سمجھتے ہیں داد نہیں ملتی تو ہر مجلس داد ملنے سے بڑی نہیں ہوتی داد نہ بھی ملیں تو مجلس بڑی ہو جاتی ہے مجلس کی کامیابی داد ملنے سے مشروط نہیں اور جن بندوں کا یہ خیال ہے نا کہ بندے بہت زیادہ ہوں تو پھر مجلس کامیاب ہوتی ہے ان بندوں کے لیے ایک بات ارز کر دوں حسین کو زیادہ بندوں کی ضرورت ہے ہی نہیں شبیر و سلطان کو کہتے ہیں جو مصیبت کی انتہا پہ بھی چراغ بجھا کے کہتے ہیں جس کو جانا ہو وہ چلا جائے جی بس میں جا شبیر مصیبت کی انتہا پہ بھی چراغ بجھا کے کہتے ہیں جس کو جانا ہو وہ چلا جائے ہم ایک حادی کے انتظار میں ہیں مایوس نہیں اور انتظار کیسے ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کوئی بندہ کتنا انتظار کر سکتا ہے توجہ فرمائیں ایک ذاکر پڑھ رہا ہو تو دوسرا ذاکر ممبر پہ بیٹھا ہو کتنا انتظار کر لے توجہ فرمائیں جتنا اس میں صبر ہے صبر کتنا ہوتا ہے جتنی وفا ہوتی ہے بہت اچھے آپ آپ کا سننے کے کہہ کہہ انتظار ہوتنا ہوتا ہے جتنی آپ جتنا صبر ہوتا ہے سبر اتنا ہے جتنی وفا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم بڑے وفادار ہیں ہم جو انتظار کر رہے ہیں آئیے میں بتاؤں سبر کتنا ہے وفا کتنی ہے ایک فکرے سے سمجھا جوں گا بندہ اپنی ڈرائیور سے کہہ جائے نا کہ تم یہاں پہ ذرا رکھو میں گھر کے اندر سے ہو کے آتا ہوں ابھی آتا ہوں یہ ابھی آپ نے سمجھنا ہے بندہ اپنے نوکر سے ڈرائیور سے کہہ جائے کہ تم گھر کے باہر کھڑے ہو تو ہر بندے کا ابھی ایک جیسا نہیں ہوتا آؤ اس کی ایک مدت ہوتی ہے وہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا تین گھنٹے انتظار کرے گا پھر اس کا سبر ختم ہو جائے گا سبر ختم ہو جائے گا وفا ختم ہو جائے گی تو ابھی ختم ہو جائے گا وہ یہ سوچ کے چلا جائے گا ابھی فارغ ہوں گے نکلیں گے مجھے بھولا لیں گے میں پھر آ جاؤں گا وہ چلا جائے گا بھئی توجہ اگر سبر قائم رہا تو پھر کھڑا رہے گا بس بھئی نیازے ہزین جاگنا دیکھنا میرے مولا کے انتدار کے لیے کتنے کتنے وفادار کائنات میں موجود ہیں صدیاں گزر گئیں میرا باروہ امام عیسیٰ کو چوتھے آسمان پہ بٹھا گیا تم بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں ہاں ہاں کیا کہنے آپ کے آپ جئیں میرا حصہ مجھے مل گیا مل کے بولو حیدری آپ جئیں آپ جئیں سلامت رہے ہیں آپ نے حصہ میرا دے دیا خیر آپ مل گئی مجلس ہو گئی آپ نے سنا اتنا اچھا ہے اور میں ایک بات آپ کی ختماتِ عالیہ میں ارز کروں ایک اور بات آپ کی ختماتِ عالیہ میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور آپ نے بڑا اچھا سنا ہے پہلا جملہ تو آپ نے بڑے کمال انداز میں سنا ہے ہم وارث کے انتظار میں ہیں بے وارث نہیں وہ ہیں نظر نہیں آتے سار اٹھاؤ بھئی موجود ہیں مگر نظر نہیں آتے کچھ بندے ہمیں کہتے ہیں اگر ہیں تو نظر آئیں اگر آپ کا مولا ہے تو پھر نظر آئے تو یہ مصرے میرے نہیں ہیں جناب سبا اکبر آبادی صاحب کے ہیں انہوں نے چھے مصرے لکھے ان لوگوں کے لئے جو کہتے ہیں امام ہے تو نظر آئے انہوں نے فرمایا گل کی شمیم اتر فشاں ہے گل کی شمیم اتر فشاں ہے کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں امام ہے حکم صاحب جو کہتے ہیں امام ہے تو نظر آئے تو جنابِ سبا اکبر آبادی صاحب کہتے ہیں گل کی شمیم اتر فشاں ہے کہاں ہے وہ بادِ نصیمِ صبح بھی رواں ہے کہاں ہے وہ پنہاں تمہارے جسم میں جاں ہے کہاں ہے وہ خلا کے دو جہاں بھی نہاں ہے کہاں ہے وہ کہتے ہو آج قائمِ آلِ عبا نہیں کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں کیا کہنے آپ آپ جیئے ایک مومن بیمار ہے چونکہ یہ شفا خانہ ہے یہاں سے سب کو شفا ملتی ہے اور آج کل موسم بھی ایسا ہے کہ شفا خانہ کھلا ہوا ہے بھئی توجہ لوگ شفا لینے کے لیے وہاں جا رہے ہیں جہاں سے شفا ملتی ہے کربلا جانے کی لوگوں کی تیاری ہے کچھ بندوں کے ویزے نہیں لگ رہے وہ بندے پریشان ہیں کہ ویزا نہیں لگ رہا تو کربلا کیسے جائیں گے ایک بات آپ کی خدماتِ عالیہ میں ارز کر دوں جس بندے نے کربلا جانے کی نیت کر لی وہ کربلا پہنچ گیا یہ ذہن میں رہے اور یہ میں جوشہ خطابت میں نہیں کہہ رہا کہ کربلا جانے کی نیت کی تو بندہ کربلا پہنچ گیا یہ حقیقت بھی ہے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں بھئی انصار اٹھائیے گا آپ کافی ہیں میرے لیے جب جنگِ جمل ختم ہوئی تھی تو ایک بندہ میرے مولا کے پاس آیا اس نے آگے مولا سے کہا مولا آپ کو مبارک ہو آپ جنگ جیت کے بادشاہ نے اسے دعا دی اور دعا لینے کے بعد وہ بندہ رونے لگے مولا نے فرمایا پہلے مبارک دی آپ رونے لگے ہو کہنے لگا جی وہ خوشی تھی آپ کی فتح کی رویا اس لیے ہوں کہ میرا ایک بھائی تھا اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتا آپ کے دشمنوں سے لڑتا یا آپ کے دشمنوں کو قتل کرتا یا آپ کے دشمنوں سے قتل ہو جاتا مگر جنگ شروع ہونے سے دو دن پہلے وہ مر گیا وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا جب اس نے کہا نا وہ آپ کے لشکر میں شامل نہ ہو سکا حسنین کے بابا فرماتے ہیں یہ تیرا خیال ہے جیسے بات سمجھ آئی ہے یہ تیرا خیال ہے کہ لشکر میں شامل نہیں ہو سکا کہنے لگا مولا وہ تو فوت ہو گیا وہ لشکر میں شامل کیسے ہوا مولا نے فرمایا بات صرف تیرے مردہ بھائی کی نہیں مولا نے فرمایا میں نے قیامت تک آنے والی نسلوں میں باپوں کے سلموں میں ماں کے رحموں میں ان لوگوں کو اپنے دشمنوں سے لڑتے دیکھا ہے جن کے دل میں میری بلایت ہے کیا کہنے آپ جیئے ہاتھ بلان کرو مل کے بولو جی بسم اللہ میں نے دعا دی دعا کر دی ہو گئی دعا یہی دعا ہے اسے ہی دعا کہتے ہیں ایسے ہی دعا ہوتی ہے نام لے کے تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں بعض بندے ممبر سے کہتے ہیں جی آواز اتنی بلند کرو کہ آواز نجف چلی جائے تو میں اعتراض تو نہیں کسی پہ کرتا یہ مولا کی بلبلیں بڑے خوبصورت باتیں کرتے ہیں بڑے خوبصورت قصیدیں پڑتے ہیں اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اعتراض کرنے والوں کو ہم پہلے ہی چھپ کروارے ہیں لیکن یہ نہ کہا کرو کہ اتنا بلند بولو کہ آواز نجف چلی جائے کیونکہ نجف والا ان کی بھی سنتا ہے جن کی آواز ہوتی نہیں ہے ہاں جن کے موں میں زبان بھی نہیں ہوتی آپ جیئے ہو سلامت رہے ہیں ہاتھ بلند کرو مل کے بولو ہیداری نجف بھال جی بے شاید بے شاید وہ یقینا یہاں پہ موجود ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں جی راہ صاحب شاواز بھئی ایک بندے نے یہ میرے محترم نے کہا کہ وہ یہاں پہ موجود ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا جب آپ کا خیال ہے کہ مولا ہر جگہ پہ ہیں تو پھر کربالا جانے کی ضرورت کیا ہے میں نے اسے کہا اللہ ہر جگہ پہ ہے اس نے کہا ہے میں نے کہا پھر آج کے لئے مکہ جانے کی کیا ضرورت توجہ ہے میرے مولا تو ہر جگہ پہ موجود ہیں مولا ہر جگہ پہ موجود ہیں چونکہ آج کل اربعین کا موسم ہے بندے کربالا جا رہے ہیں تو بھئی توجہ فرمائیے گا لیکن کربالا کو پہلے سمجھنا پڑے گا کربالا کیا ہے کربالا کہتے کسے ہیں کربالا ایک زمین ہے ایک فکرہ میں چکشیاں والوں کی نظر کروں گا اور آپ نے پوری توجہ سے سننا ہے کربالا ہے زمین لیکن دوسری زمین سے بڑا فرق ہے وہ جناب جعفر شوستری صاحب نے اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں لکھا ہے کہ سارے بندے زمین سے جنت جائیں گے جاگنا سارے بندے زمین سے جنت جائیں گے واحد زمین ہے کربالا جو خود جنت جائے گا پوری زمین جنت میں چلی جائے گی آپ آباد رہیں ہے زمین خریدی حسین نے کس نے خریدی بولو حسین نے میں ایک جملہ کہنے کے بعد عقیدوں کی بلندی دیکھوں کتنے کی خریدی شاہ باش کیا کہنے ساٹھ ہزار دینار کی اور یہ ساٹھ ہزار دینار کس کے تھے تیس ہزار حسین کے تیس ہزار اللہ کے آپ نے گوھر ہی نہیں فرمایا کیونکہ بی بی نے حسین اللہ کی طرف سے ڈالا تھا آپ نے گوھر نہیں فرمایا بی بی نے حسین اللہ کی طرف سے ڈالا تھا ساٹھ ہزار کی زمین خریدی جو زمین ساٹھ ہزار کی خریدی جائے وہ اگلے سال بڑی بھی مہنگی ہو تو ایک لاکھ بیس ہزار کی ہو جائے پھر اسے اگلے سال ایک لاکھ اسی ہزار بکھتی رہتی ہیں زمین شروع سے بکھتی آ رہی ہیں پہلے بندے خریدتے ہیں پھر بیستے ہیں وہ پھر بک جاتی ہے 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 لیکن حسین نے کربلا کی مٹی خریدنے کے بعد اس کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ اب اللہ کے سوا کوئی خریدی نہیں سکتا کیا کہنے آپ آپ جئے سلامت رہے ہیں جی بسم اللہ بجلس تو ہو گئی آپ نے سنا ہی ایسا ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ حالا آپ کی زبان میں زیادہ آثرت آفر یا علی یا علی آپ چاہئے سلامت رہے آپ کی زندگی ویسے رائے صاحب مجھے چاہیے یہ کہ آپ باہر جا کے اعلان کر دیں کہ اندر لنگر ہو رہا ہے یہ اعلان باہر ہو جائے نا لنگر اندر ہو رہا ہے تو بندے سارے اندر آ جائیں گے لیکن کربالہ کو سمجھ نہیں ہے میں ایک جملہ کہوں اور آپ کو سلام کر رہا ہوں میں اپنے محترم کو ممبر دوں حسین بادشاہ نے کربالہ خریدی پہلے بھی کربالہ تھی حسین نے خریدی پھر بھی کربالہ یہ پہلے اور بعد کا فرق کیا ہے پہلے بھی کربالہ تھی پھر حسین آگئے پھر بھی کربالہ فرق کیا پڑا حسین سے پہلے کربالہ کیا تھی حسین کے بعد کربالہ کیا ہے آؤ سن لو حسین سے پہلے کربالہ کی حیثیت کیا تھی حسین کے بعد کربالہ کی حیثیت کیا ہے حسین سے پہلے جو کربالہ جاتا تھا اس پہ مصیبت آتی تھی پھر حسین کے آنے کے بعد جس پہ مصیبت آئے وہ کربالہ جاتا ہے کیا بات ہے یارب جی 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 بسم اللہ آپ جئیے زرامت رہے یہ ہے خاک مٹی مدینہ میں بھی ہے مٹی مکہ میں بھی ہے مٹی نجف میں مکہ والی مٹی موظمہ ہے مدینہ والی مٹی منورہ ہے نجف والی مٹی اشرف ہے کربلا والی مٹی مولا ہے آئے آئے کیا بات ہے بھائی آپ بہت اچھا آپ سنگئے کربلا والی مٹی مولا ہے یہ ہمارے اہل سنت بھائی بھی آج کل زیارات پہ جاتے ہیں تو وہ مکہ جائے نا تو پوچھے کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں مکہ شریف مدینہ جائے تو کہاں گئے تھے مدینہ شریف نجف جائے تو کہاں کہتے ہیں نجف اشرف سمجھتے ہیں اشرف اور شریف میں فرق کیا ہے اشرف اسے کہتے ہیں جو شریف بنائے کیا بات ہے بھائی آپ اشرف اسے کہتے ہیں جو شریف جاگنا اور فکرہ سمجھنا کسی کو اعتراض ہو تو مجھے مادرت کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں حق کہنے جا رہا ہوں اشرف اسے کہتے ہیں جو شریف بنائے تو پھر چکشیاں والوں مجھے اجازت دو جب تک نجف سے تعلق نہ ہو کسی کی ماں بھی شریف نہیں ہوتی کیا کہنے آپ نجف ہے اشرف اشرف کہتے ہی اسے جو شریف بنائے پھر ایک فکرہ اور لیکن اگر کوئی اہل سنت کربلا جائے اس سے پوچھے کہاں گئے تھے تو وہ کبھی نہیں کہتا میں کربلا شریف کیا تھا کہاں گئے تھے کربلا مولا گیا تھے آپ جانتے ہیں مولا کسے کہتے ہیں مولا ہے عرش سار اٹھاؤ تو میں آپ سے بات کروں مولا ہے عرش اور آپ جانتے ہیں عرش کسے کہتے ہیں عرش اللہ کے دفتر کا نام ہے نہیں لطف نہیں ہے آپ کے سنت عرش اللہ کے دفتر کا نام ہے اچھا بات سن لیں دس ہزار بندہ سامنے بیٹھا ہونا تو وہ پشت کر کے بیٹھا ہو تو بات کرنے کا لطف نہیں ایک بندہ توجہ سے سن رہونا تو بات کرنے کا لطف ہے آپ کافی بندے بیٹھے ہیں متوجہ ہو کے بیٹھے ہیں عرش ہے اللہ کے دفتر کا نام کئی بندے حیران ہو گئے اللہ کو دفتر کی کیا ضرورت ہے تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے جس کا گھر ہو سکتا ہے آپ توجہ برماریں جس کا گھر ہو سکتا ہے اس کا جنی دفتر بھی تو ہو سکتا ہے عرش اللہ کا دفتر ہے کعبہ اللہ کا گھر ہے کسی کو کعبہ میں ملتا ہے کسی کو دفتر ملتا ہے کسی کو گھر ملتا ہے کسی کو دفتر ملتا ہے سرکاری کام ہو تو دفتر ذاتی کام ہو تو گھر محمد سے سرکاری کام تھا تو مہراج پہ عرش پہ بولایا علی کی ماں سے ذاتی کام تھا کیا کہنے ہوئے آپ جیئے آپ جیو سلامت رہو علی کی امہ سے ذاتی کام تھا علی کی امہ سے ذاتی کام تھا تو علی کی امہ کو گھر بولایا اب میں فکرہ کہوں گا جو بندہ ابھی تک نہیں بولا وہ بولے گا کسی کو عرش پہ بولاتا ہے کسی کو گھر بولاتا ہے کسی کو دفتر کسی کو گھر لیکن چکسیاں والو یہ کمال اس کا ہے جسے دفتر بولائے اسے بھی علی دکھاتا ہے جسے گھر بولائے اسے بھی علی دکھاتا ہے لیکن ہے کربلا مولا ہے مٹی ہے مولا عرش بھی مولا ہے کربلا بھی مولا ہے یہ جو کربلا کی مٹی ہے یہ مٹی سے باتیں نہیں کرتی یہ مولا سے باتیں کرتی ہے عرش سے کرتی ہے اور بتاؤں عرش سے باتیں کیا کرتی ہے قادی صاحب ابھی بڑے خوبصورت قصیدے پڑھ کے کہیں آپ نے بڑا لطف بھی لیا ہے میں دو مصرے پڑھنے جا رہا ہوں اور میں دیکھوں گا کون کون سے بندہ لطف لیتا ہے کربلا کی باتیں دو مصروں میں سنانے جا رہا ہوں جو عرش سے کرتی ہے عرش آزم سے یہ کربلا نے کہا بابا جی عرش آزم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے عرش آزم سے یہ کربلا نے کہا یہ بجا ہے کہ تُو تخت مہراج ہے اس نے مجھ پہ جبی رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج ہے آئے 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 کیا کہنے آپ کے آپ جیئے جی بسم اللہ اس نے مجھ پہ جبی رکھ کے سجدہ کیا جس کی جوتی کا تلوہ تیرا تاج ہے اچھا میں بس آخری فکریں حج پہ بھی بندے جاتے ہیں کربلا بھی جاتے ہیں جو حج پہ جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان کس کے ہیں اللہ کے بولو مہمان ہے گھر ویسے میرا اپنے بانی مجلسوں میں بانی کی حیثیت سے حاضر ہوں لیکن ایک آج مہمان ہوں شہباز بھائی رسول نہ کر جائیں گے تو گھر ان کا وہاں اپنے ہیں لیکن وہاں مہمان ہوں میں یہاں آئے ہوں تو مہمان ہوں یہاں آئے ہوں تو یہ پوچھے کیا چاہیے کھانا کھانا ہے تو میں کہوں نہیں میں چائے پیوں گا چائے کی پیالی میرے سامنے رکھے میں پیلوں تو ان کا ایک نوکرہ ہے کہہ جی رائے سب کہہ رہے ہیں بل دے دے تو میں تو پریشان ہو جاؤں گا یہ کیسی میز بانی ہے پہلے چائے پھلائیے پھر پیسے لے رہے ہیں تو جو بندے حاج پہ جاتے ہیں وہ مہمان اللہ کے ہیں میں بتانے جا رہا ہوں کہ اللہ میز بانی کرتا کہاں پہ ہے اللہ میز بانی کہاں پہ کرتا ہے جو بندے حاج پہ جائیں وہ مہمان ہیں اللہ کے اور اللہ کے مہمان بن کے جائیں ایک روٹی خریدیں تو ریال دیں پانی کی بوتل لیں تو ریال دیں بندے بھی صرف پینتیس لاکھ ہوتے ہیں اسی موسم میں اربعین کے موسم میں پانچ کروڑ بندے کربالا جائیں گے جب پلٹ کے آئیں تو ان سے پوچھنا روٹی خرید کے کھائی تھی یا حسین نے دی تھی یا جس بندے کا ہاتھ آپ جیو سلامت رہو ملکہ بولو جی بسم اللہ میں بندے گل کے مجلس لی پڑھا کرتا آپ نے جتنا اچھا سنے آپ میرے لیے لاکھ ہوئے ہیں توجہ سے فکرہ سنیے گا حاج میں اور کربالا میں بڑی مطابقت بڑی مماثلت ہے حاج میں بھی توافت ہے کربالا میں بھی توافت ہے بھئی توجہ وہاں بھی بندے کی نماز کسر نہیں ہوتی کیونکہ وہاں بھی بندہ بے وطن نہیں ہوتا کربالا میں بھی نماز کسر نہیں ہوتی کیونکہ کربالا میں بھی بندہ بے وطن نہیں ہوتا کربالا ساری کائنات کا وطن ہے وہاں کعبہ میں بھی حاج میں بھی ایک مقدس پانی ہے کربلا میں بھی ایک مقدس پانی ہے وہاں زمزم ہے یہاں فرات ہے فرق صرف اتنا ہے کہ حاج پہ اسماعیل کا مانگا ہوا پانی ہے کربلا میں حسین کا تھکرایا آئے 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 یار جسے بات سمجھ آئے آپ جیئے ہیں حاج پہ اسماعیل کا مانگا ہوا پانی کربلا میں حسین کا تھکرایا ہوا پانی بھئی توجہ وہاں بھی خون پیش کیا جاتا ہے یہاں بھی خون پیش کیا جاتا ہے وہاں ہیوانوں کا یہاں انسانوں کا وہاں بھی بندے پیدل چلتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان کوئی چھے کلومیٹر بن جاتا ہے لیکن یہاں چھے کلومیٹر نہیں یہاں کم سے کم پچاس میل کوئی سو میل سے آتا ہے پیدل وہاں بھی چلتے ہیں پیدل یہاں بھی چلتے ہیں بوسے وہاں بھی ہوتے ہیں بوسے یہاں بھی ہوتے ہیں آخری فکرہ مسائب بھی میرے بھائی جن پڑھیں گے سفر ترپیش ہے اور میں ایک فکرہ کہہ کہ آپ کو یہی پہ سلام کرنے جا رہا ہوں صرف ایک فرق ہے وہ فرق بتاؤں کیا ہے کہ حج پہ کن کر مارے جاتے ہیں شیطانوں کو کربلا میں نہیں کیونکہ یہاں عباس کا پہرہ ہے یہاں شیطان آئی نہیں سکتا ہاتھ بلان کرو مل گے بولو حیدری ماشاءاللہ سمہین حضا تشفہ کے اب آپ کے سامنے مصطفی علی آنی صاحب آپ پکھر وہ کتاب فرمائیں گے ان کے بعد حسن حضا حاشم اور آخر پہ جناب سید مرتضی لوٹیا والے وہ بھی تشریف لے آئے ہیں وہ مرتضی آئیسک لوٹیا والا وہ بھی تشریف لے آئے ہیں میں تمام احباب سے التماس کروں گا کہ آپ تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے مولا کے عظیم زاکر مہمان زاکر بزم زاکر امکینہ یاب شخصیت زاکر جناب مصطفی علی آنی صاحب آپ پکھر وہ خطاب فرمائیں گے ان کے بعد زاکر حسن حضا حاشم وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اور آشک حسین لوٹیا والا وہ بھی تشریف لے آئے ہیں تمام احباب سے میں التماس کروں گا کہ تشریف رکھیں کشنو دیئے امام زمانہ بلند تر علیہ السلام علیہ السلام اتماس دعا برہت تاجیلِ ظهورِ امام زمانہ بسم اللہ الرحمن موسیقی